بسم اللہ الرحمن الرحیم یورک ایسٹ کا بڑھنا ایک خطرناک بیماری ہے اس کی وجہ سے مریض کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر اس پر کابو نہ پایا جائے اگر زیادہ بڑھ جائے تو جوڑوں میں یورک ایسٹ کرسٹلز جمع ہو کر خون کی گردش کو روکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوئی نمہ کرسٹلز مختلف جوڑوں میں چوبھن اور درد کا احساس دیتے ہیں خاص طور پر پاؤں کے انگوٹے میں درد اور سوچن کا احساس ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یورک ایسٹ بڑھنے کی وجہات ایسی نیچرل ریمیڈیز جو کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ ہی کام کریں گی جو کہ الوپیتک میڈیسن سے آپ لیتے ہیں لیکن ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر سلمہ وکاس اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ہائی یورک ایسٹ کے بارے میں یورک ایسٹ زیادہ ہونے کی وجہات میں سب سے پہلے یورک ایسٹ کا جسم میں زیادہ بننا یا یورک ایسٹ کا جسم سے کام خارج ہونا جیسے کہ ڈی ہائیڈریشن یا الکوہل کا زیادہ استعمال اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یورک ایسٹ جسم سے کام خارج ہوتا ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس سے بھی یورک ایسٹ زیادہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیمو تھرپی لینے کی وجہ سے بھی یورک ایسٹ بڑھ جاتا ہے یہ کوئی جنیٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی کڈنی ڈیزیز گردوں کی بیماری بھی اس کی وجہ بنتی ہے ایلوپیتھک میڈیسنز جو لیتے ہیں وہ چار طرح سے آپ کی باڈی کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں کچھ میڈیسنز آپ کی باڈی کے اندر درد کو روکتی ہیں جیسے کہ آئیبو بروفین یا نپروکسین وغیرہ کچھ میڈیسنز دی جاتی ہیں جو سوجھن کو کم کریں جیسے کارٹیکو سٹیرویڈ تیسری طرح کی میڈیسنز وہ ہیں جو کہ اس انزائم کو بننے سے روکتی ہیں جو کہ یورک ایسٹ بناتا ہے اور چوتھی طرح کی میڈیسنز وہ ہوتی ہیں جو جسم سے یورک ایسٹ کو نکالنے میں مدد دیتی ہیں اگر جسم میں یورک ایسٹ کی مقدار زیادہ ہے اور اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ یہ گاؤٹی ایریترائیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑ مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں کچھ ایسی نیچرل ریمیڈیز ہیں جن کو آپ یوز کر کے آپ وہی ایفیکٹ لے سکتے ہیں جو کہ ایلوپیتک میڈیسنز کو یوز کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ہے اگر آپ سوجن اور درد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچ میتی دانا رات کو آدھے کپ پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر پانی پی لیں اور میتی دانا چبا کر کھا لیں روزانہ خالی پیٹ یہ عمل کرنے سے سوجن اور درد ختم ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پر ہے لہسن کا استعمال اگر آپ یورک ایسٹ کو جسم سے نکالنا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے لہسن کو کھا سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے لہسن کے جوے لے لیں ان کو باریک کاٹ لیں کاٹنے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو کھا لیں آپ لہسن کو دودھ کے ساتھ پی لے سکتے ہیں چھے لہسن کے جوے باریک کاٹ لیں اور اس کو لو فیٹ ملک یا ایسا دودھ جس کے اوپر سے بالائی اتری ہوئی ہو اس کے اندر ڈال کے اس کو اوبال لیں اور یہ روزانہ پی لیں حلدی کا استعمال جسم میں یورک ایسٹ کو بننے سے روکتا ہے یہ اس انزائم کو بلوک کرتی ہے جو کہ یورک ایسٹ بناتا ہے اگر آپ کو کچھی ہلدی مل جائے تو آپ دو انچ کا کچھی ہلدی کا ٹکڑا لے لیں برنہ ایک کھانے کا چمچ ہلدی پاودر لے کے اس کو لو فیٹ ملک میں اوبال لیں یا پھر پانی کے اندر اوبال کر روزانہ پی لیں تو یہ آپ کے جسم کے اندر یورک ایسٹ کو بننے سے روکے گی کالی کشمش کو اس کے بیچ سمیت لے لیں اور دو چمچ روزانہ کھائیں یورک ایسٹ کم کرنے کے لیے آپ ایک جوس بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا لے لیں گریپ فروٹ لے لیں ایک عدد اور پائن ایپل لے لیں ایک کپ چوب کیا ہوا اگر گریپ فروٹ یا پائن ایپل میں سے کوئی ایک چیز آپ کو نہ ملے تو اس کی جگہ آپ ایک عدد چکندر بھی لے سکتے ہیں ایک کھیرہ لے لیں پانی میں ان سب چیزوں کو ڈال کے ان کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنا لیں اور روزانہ ایک لاس پی لیں اگر پرہیس کے ساتھ ریگولر یہ ریمیڈیز فالو کریں گے تو آپ کے جسم کے اندر ہیورک ایسٹ جمع نہیں ہوگا اور بلڈ فلو جو ان کرسٹلز کی وجہ سے رک جاتا ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا ان ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی لائف کے اندر کچھ احتیاط بھی کرنی ہوگی جس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ لال گوشت کا استعمال بلکل نہ کریں مرگی کا گوشت یا سی فوڈ کم سے کم کھائیں مٹن، بیف، پولٹری یا سی فوڈ ان کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین جسے کہ پیورین کہا جاتا ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے اور جب اس کا میٹابولیزم ہوتا ہے تو یہ یورک ایسٹ بن جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ یہ فوڈ کم سے کم استعمال کریں آپ پروٹین کے لیے لینٹل کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی دالوں کا دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں لو فیٹ ملک یا انڈے کی سفیدی کھا سکتے ہیں پھلوں اور سبزیوں میں پھول گو بھی کا استعمال نہ کریں اس کی جگہ بند گو بھی کا استعمال کریں پالک کا استعمال نہ کریں مشرومز کا اور مٹر کا استعمال نہ کریں ایسے فوڈ کھائیں جن کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہو یعنی کیلہ، تربوز یا چکندر کا استعمال زیادہ کریں وائٹمن سی رچ فوڈ کھائیں جیسے شملہ، مرچ، آملہ، لیمو، مالٹا یا امرود کا استعمال زیادہ کریں ان چیزوں کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر سے یورک ایسٹ زیادہ سے زیادہ باہر نکلے گا ڈرنکس میں کیفین رچ ڈرنکس نہ لیں جیسے کافی، ٹی یا الکوہل کا استعمال نہ کریں جسم سے یورک ایسٹ کو باہر نکالنے سے یہ تینوں چیزیں روکتی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں دن میں تین سے چار لٹر پانی ضرور کیے آپ بٹر ملک کا استعمال کر سکتے ہیں کوکو نٹ ملک کا استعمال کر سکتے ہیں لیمن وارٹر یا گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں میٹھی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں ایک سٹڈی کے مطابق 300 ایمیل اگر آپ سویٹن ڈرنکس روز لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے تیرہ فیصد یورک ایسٹ بڑھنے کے چانسز آپ کے جسم کے اندر بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی بوڈی کے اندر یورک ایسٹ زیادہ ہے تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں ان ہوم ریمیڈیز کو فالو کریں اور ایسے فورز کھائیں جو آپ کی بوڈی کے اندر یورک ایسٹ کی پروڈکشن کو کم کریں اور آپ کی بوڈی کے اندر سے یورک ایسٹ کو نکالیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو